رحمان الرحیم قصص النبیین کی آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر تین فکرت الشیطان پڑھیں گے فکرہ مانے سوچ فکر شیطان مانے شیطان مضافلے ہے شیطان کی فکر ورآہ الشیطان ان یدعوہ النازہ الی عبادت الاسنامی ومانے اور رآہ مانے دیکھا الشیطان مانے شیطان نے ان مانے کی دعا یدعو مانے وہ دعوت دے بلائے النازہ لوگوں کو اور شیطان نے دیکھا مناصف سمجھا رہا مانے مناصف سمجھنا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے بطوں کی عبادت کی طرف فَيَدْخُلُ النَّارَ وَلَا يَدْخُلُ جَنَّتَ آبَدًا فَمَنَتُو يَدْخُلُ دَقَلَ يَدْخُلُ وَوْسَبْ دَاقِلُ ہو جائے النَّارَ آگ میں وہ ہم انسان لا مانے نہیں دَقَلَ يَدْخُلُ مَنَا دَاقِلْ نَحِو الجنت جنت میں ابداً کبھی بھی تو وہ سب آگ میں جہنم میں داخل ہو جائیں اور جنت میں وہ سب کبھی بھی داخل نہ ہو وَقَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الشِّرْقَا وَمِنزْ عَرْقَانَ مَنَتَا شَيْطَانَ مَنَا شَيْطَانَ عَارَفَا يَعْرِفُ مِنزْ جَانتَا شیطان جانتا تھا بے شک اللہ شرک معاف نہیں کرتا ہے شرک کو معاف نہیں کرتا ہے وَيَغْفِرُوا قُلَّ شَيْئِنِ اِذَا اَرَادَا وَمِنزْ عَرْقَانَ عَرْقَانَ عَارَفَا يَعْفِرُ مِنزْ ماف کر دیتا ہے کل منہ ہر شئین چیز اور وہ معاف کر دیتا ہے ہر چیز کو اذا معنی جب ارادہ معنی ارادہ وہ ارادہ کریں جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے شرک معاف نہیں کرتا ہے فَأَرَادَ الشَّيْطَانُ أَن يَدْعُوَهُمْ إِلَى الشِّرْكِ فَأَمَانَتُوَا أَرَادَ مِنْ شَاہَا الشَّيْطَانَ مِنْ شَيْطَانَ نَي انمانکی دعا یادو منہ وہ دعوت دے ہم ان کو یعنی لوگوں کو شیطان نے چاہا کہ وہ لوگوں کو بلائے دعوت دے ان کو بلائے إِلَى الشِّرْكِ شِرْكِ کی طرف فَأَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبَدًا فَأَمَانَتُوَا لَا مَنَنَنَهِ دَخَلَ يَدْخُلُ مِنْ دَاقِلْ هُوْنَا تو وہ داقل نہیں ہوں گے الجنت جنت میں ابداً کبھی بھی تو وہ جنت میں کبھی بھی داقل نہ ہو وَلَكِنْ كَيْفَا تَرِيقُوا إِلَى ذَالِقَ وَأَمِنْسْ عَرْ لَاکِنْ كَيْفَا مِنْسْ كَيْسَا اَتْتَرِيقُ مِنْ رَاستَ اور لیکن کیسے راستہ ہو کیا راستہ ہو الہ ذَالِقَ اس کی طرف الہ منس طرف ذَالِقَ اس کی یعنی لوگ شرک کرنا لگیں اس کا راستہ کیا ہو وَأَنَّاسُ يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَأَمِنْسْ اور الناس وَأَمِنْسْ لَوْقِ حَالَا کی لوگ یہ حالیہ ہوتا ہے حَالَا کی لوگ عَبُدُونَ عبادت کرتے ہیں اللہ اللہ کی اِنَّهُ لَوْ ذَالَهَبَ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ لَهُمْ اِنَّمَانَ بِشَكْ اُمَانَ وَوْ لَوْ اَغَرْ یعنی وہ یعنی شیطان بے شک اگر وہ ذَالَهَبَ جائے گا الى الناس لوگوں کی طرف لوگوں کے پاس وَقَالَ لَهُمْ اور ان سے وہ کہے گا لَهُمْ اُمْ شَيْطَان لوگ قَالَ مِنْ فَعِلْ شَيْطَان شَيْطَان ان سے یعنی لوگوں سے کہے گا اُعْبُدُ الْأَصْنَامَ کہ تم سب بطاقی عبادت کرو وَلَا تَعْبُدُ اللَّهَ وَا مِنْ سَوَرْ لَهُمْ اَعْبَدِ عَبُدُوا عبادت مت کرو اللہ کی اور تم سب اللہ کی عبادت مت کرو لَا شَيْطَان مَا هُوْ اَنَّاسُ لَا مَانَ ضَرُور بِذْ ضَرُور شَيْطَان مَا يَشْتَمُوْ مَانَ بُرَا بَلَا کہنا ہُو مَانَ اس کو تو ضرور بِذْ ضرور شَيطَان الْنَاسُ فَعِلَ ہے لوگ اس کو بُرَا بَلَا کہیں گے غالی بکیں گے وَا زَرَبُوْهُ وَا مِنْ سَوَرْ زَرَبَا سے زَرَبُوْ مَاریں گے وہ سب ہُو اس کو اور وہ سب اس کو ماریں گے قَالُوْ اور وہ سب کہیں گے مَعَاذَ اللَّهَ مَعَاذ مَانَ پَنَا اللَّهَ کی پَنَا آنوش رِقُبِ